ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تُو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے دیکھیں کہ جب مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو اس نے ان سے یہ حقیقت نہیں چھپائی کہ اس کی پیروی کا مطلب ہے مشکلات اِزہ رسانیہ اور موت اور ہم میں سے بہت سے لوگ اسے بہت آسان سمجھتے ہیں یسو کی پیروی آسان ہے اور بہت آسان ہے چرچ جانا مسیح کے وقت میں اس نے انہیں مشکلات کے لیے بلایا اس نے انہیں کسی کھیل کے میدان میں نہیں بلایا اس نے انہیں میدان جنگ کے لیے بلایا اس نے انہیں جنگ کے لیے بلایا روحانی جنگ کے لیے اور اس نے کہا کہ تم پر مشکلات آئیں گی تمہیں زخمی کیا جائے گا اور تمہیں میری وجہ سے موت کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ دنیا مجھے رد کرنے کو ہے یہ دنیا جس پر بدی اور گناہ کی حکومت ہے مجھے رد کرے گی اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو شاید تمہیں بھی صلیب پر چڑھایا جائے کیونکہ جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوے گا لیکن جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوے گا وہ اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے کیونکہ جو کوئی اس جناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ تم جسم رکھتے ہو لیکن اس بدن کے اندر تمہاری جان یا روح ہے میں آج رات اس میں امتیاز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ تقنیقی اہلیاتی بحث ہے روح اور جان کے درمیان میں میں انہیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کروں گا آپ کی جان وہ حصہ ہے جو آپ کے اندر خداوند کی شبیہ ہے اور یہ آپ کا عبدی حصہ ہے یہ آپ کا اہم حصہ ہے یہ حقیقت میں آپ ہیں یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اب سے لے کر ہزاروں سال تک زندہ رہے گا چاہے آسمان پر یا دوزخ میں یہ ایک حقیقت ہے آپ کا بدن قبر میں جائے گا جب تک یہ دوبارہ نہ جی اٹھے یسو نے کہا کہ ایک جان کی قدر پوری دنیا سے بڑھ کر ہے شاید آپ پوری دنیا حاصل کر لیں لیکن ایک صبح جاگنے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ نے زندگی کی اہم ترین حقیقت کو چھوڑ دیا کیوں یہ اتنی قابل قدر ہے کیوں آپ کی جان اتنی قابل قدر ہے یہ قابل قدر ہے کیونکہ یہ عبدی ہے جس میں ایک خوبصورت دھانچہ ہے لیکن یہ صرف مادی ہے چاہے یہ کتنا بھی طاقتور ہو یہ مر جائے گا ہر انسان کے لیے مقرر ہے کہ وہ مر جائے آپ کا جسم قبر میں جانے کو ہے جب تک مسیح کے آنے پر آپ زندہ نہ کیے جائیں پہلا کرنٹھیوں پندرہ کے مطابق موت انسان کی سب سے بڑی اور شخصی دشمن ہے ہم نے ٹی وی پر بہت سے عظیم اداکار اور اداکارائیں دیکھی ہیں بہت سے مر چکے ہیں میں ڈانا ریٹ کے متعلق سوچتا ہوں میں اور میری بیوی ڈانا ریٹ کے دوست تھے پچھلے سال دھالاس میں وہ ایک سٹار تھی اب وہ مر چکی ہے راک ہرٹسن سکرین پر عداکاری کرتا تھا بہت خوبصورت مر چکا ہے اور آپ ایسے کئی نام لے سکتے ہیں مر چکے ہیں شہرت خوشبختی موت کو دور نہیں رکھ سکتی ہورڈ ہیوز جب وہ مرا تو شاید وہ امریکہ کا سب سے امیر آدمی تھا لیکن وہ مر گیا ایک خوفناک موت بہت تکلیف میں اپنے آخری ایام گزارے اس طرح کے کئی لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے جب آپ جوانوں سے کہتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے وہ مسکرا کر کہتے ہیں ہمارے پاس تیس چالیس سال ہیں پر میں کہتا ہوں زندگی یوں گزرتی ہے کسی نے میری ایک سالگیرہ پر پوچھا میں یہ نہیں بتاؤں گا کونسی سالگیرہ انہوں نے پوچھا کہ جن دنوں میں آپ 65 سال کے تھے آپ کی زندگی میں حیران کن بات کیا تھی میں نے کہا کہ زندگی کا بگاڑ یہی میری زندگی کی حیران کن بات ہے جیسے میں ایک نوجوان ہوں کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں 18 سال کا ہوں پھر مجھے اصل عمر کا احساس ہوتا ہے لیکن بہت جلد گزر جاتی ہے اور پھر جان بلکل جس طرح اس جسم کے عزاں ہیں مثلا ہاتھ ناک پاؤں آنکھیں پاؤں اسی طرح سے جان کی بھی کئی خصوصیات اور نعمتیں ہیں پہلی بات اس کی سمجھ اکل اور علم بائبل بتاتی ہے کہ خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے تویم نے کہا انسان کا علم ہی اسے مکمل تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے ہاں ہمارے پاس علم ہو سکتا ہے لیکن فہم سے ہم اپنی اسطلاحات پر کابو نہیں رکھ سکتے لیکن اکل اور علم ہماری جان کا ایک حصہ ہے اور قوت فیصلہ پرک کس طرح ہم روز اپنی زندگی میں پرکتے ہیں اور آپ کی فیصلہ کرنے کی قوبت جس سے آپ چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں آپ کے احساسات جو آپ کے خوف یا محبت کا سبب بنتے ہیں یاد داشت جو ہماری یادوں خیالات اور واقعات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے زمیر جو کہ جان کے منیٹر کی مانند ہے فیصلہ کرتا ہے ان سب پر جو ہم کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ سب کچھ ہماری جان کا حصہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا سائنس جو زندہ خلیہ بنا رہی ہے پروٹو پلازم کی بات کرتی ہے پروٹو پلازم تکلیف کے دوران اپنے آپ مسکرا نہیں سکتی یہ پروٹو پلازم دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے تباہی میں اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے وہ خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے سائنستان یہ جانتے ہیں کہ سائنس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے بائبل اسے کہتی ہے جان کیا ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے جسم وہی ہوتا ہے عزا وہی ہوتے ہیں لیکن جسم سے کچھ باہر نکل جاتا ہے جان روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے یہ کہاں جاتی ہے عیوب کہتا ہے کہ لیکن انسان میں روح ہے واز میں لکھا ہے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے آپ والدین کس کی فکر کرتے ہیں بچے کے کپڑوں کی یا پھر بچے کی آپ کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے یہ کپڑے ہیں جو صاف ہونے والے ہیں مگر بچہ غائب ہے تو آپ کیا سوچیں گے اور یہی کچھ ہم کہتے ہیں ہم اپنے جسم کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور یہ میرا جسم ہے میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا میں نے ورزش کی وہ تمام ورزشیں جو ٹی وی پر آتی ہیں جین فانڈا کی یا کوئی بھی کرواتا ہے میں نے وہ تمام کام کیے میں نے بقائدگی سے جاغنگ کی میں نے مناسب خوراک لی میں نے ویٹامین بھی لیے اور منرلز اور اس سے متعلقہ پیکجز بھی لیے پوری مٹھی بھر ایک ہی دن میں اور میں بقائدی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا میں ڈینٹس کے پاس گیا ہر چھے ماہ کے بعد میرا جسم ایک اچھی شکل میں ہے جب تک کہ مرتا نہیں اور خداوند میں نے اس کی حفاظت کی ہے لیکن اپنی روح کو نظر انداز کیا ہے میں نے روح کو خوراک نہ دی میں نے اسے روحانی ویٹامین نہیں دیے میں نے کبھی صاحب کو نہیں پڑا جو تیرا کلام ہے میں نے کبھی آپ سے شراکت نہ رکھی جس سے میری روحانی ترقی ہوتی میں نے آپ کا حکم نہ مانا جب آپ نے مجھے پڑوسی سے پیار کرنے کو کہا میں نے آپ کا حکم نہ مانا جب آپ نے مجھے گلی میں موجود ایک ہمسائی کے بارے میں بتایا جو بھوکا تھا یا وہ پڑوسی جو تنہا تھا جسے ایک دوست کی ضرورت تھی میرے پاس ان سب کے لیے وقت نہ تھا لیکن خداوند میں نے اپنے جسم کی دیکھ بھال کی ہے اب آپ کے خیال میں خدا کیا کرے گا جسم خداوند کا مقدس ہے اور روح اس کی مقین اور یہ عبدی ہے آپ اپنی پیدائش کو روک نہیں سکتے آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ اپنی پیدائش کو روک نہیں سکتے آپ اس عمل کو نہیں روک سکتے اپنی زندگی کی سمت کو تبدیل کر سکتے ہیں یسو نے کہا کہ زندگی میں دو راستے ہیں کھلا راستہ اور تنگ راستہ کھلا راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور تنگ راستہ ہمیں زندگی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ ان میں سے ایک راستے پر ہیں یہاں ہر شخص ان میں سے ایک راستے پر ہے آپ راستہ بدل سکتے ہیں لیکن آپ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے کہ آپ ایک زندہ روح ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ ایک سنجیدہ خیال ہے شاید آپ کے پاس کچھ لمحے ہیں کچھ گھنٹے کچھ دن کچھ ہفتے یا مہینے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کس راستے پر چلیں گے دوسری بات یہ کہ کیوں یہ قابل قدر ہے کیونکہ شیطان بھی دلچسپی لیتا ہے میں جب معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اخبار میں ایک چھ فٹ مگرمچ کے بارے میں آیا کہ وہ اپنے اردگرد دیشت پھیلا رہا ہے جانور کھا کر بلیاں کتے ایک ہی بڑے نوالے میں وہ بڑا ہے اور بد شکل اور ریاست کے افسروں نے شکاری مدو کیے کہ اسے مار ڈالیں یہ پچھلے ہفتے کے اخبار میں تھا لیکن میں نے اب تک یہ نہیں پڑھا کہ اسے شکار کر لیا گیا ہے مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے میں اور میری بیوی ریل میں سفر کر رہے تھے میں تین یا چار سال کے لیے ایک سکول میں گیا اور فلوریڈا میں اپنا پہلا پیغام دیا میں نے اپنی ابتدائی منادی فلوریڈا میں کی اور میں اپنی بیوی کو کچھ دکھانا چاہتا تھا ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ کچھ فاصلے پر مجھے وہ مگرمچ نظر آیا میرے پاس کار میں بائیس ایم ایم رائیفل تھی اور میں نے اس کو مار دیا اور میری بیوی کو مجھے معاف کرنے میں کئی ہفتے لگے اس مگرمچ کو مارنے پر میں نے کچھ بلیوں کتوں اور خرگوشوں کو بچایا تھا لیکن میری بیوی مگرمچ کے لیے نرم دل رکھتی ہے بائیبل مقدس سکھاتی ہے کہ ابلیس ہے اور وہ بڑا اور بد شکل ہے پترس حصول کہتے ہیں کہ ابلیس دھارنے والا شیر ببر ہے جو ڈھونتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے ایک سروے کے مطابق ستر فیصد امریکی کہتے ہیں کہ وہ شخصی ابلیس پر یقین رکھتے ہیں صحائف بتاتے ہیں کہ خدا ایک بادشاہی تیار کر رہا ہے اور آج رات میں اور آپ اس کی بادشاہی میں کام کر رہے ہیں آج رات میں خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کر رہا ہوں جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں امریکہ کے سفیر کے طور پر نہیں جاتا بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے سفیر کے طور پر جاتا ہوں میں ایک پادری ہوں اور میں خدا کا مبشر کلاتا ہوں اور لفظ مبشر کا مطلب ہے ایک خبر پہنچانے والا قدیم یونانی شہروں میں اخبارات نہیں تھے ٹیلی ویجن اور ریڈیو نہیں تھے ان کے پاس لوگ تھے جو گلیاں میں جاتے تھے اور خبروں کا اعلان کرتے تھے یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے اور نئے اہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے اچھی خبر پھیلانے والا اور لفظ ایونجلیسٹ لفظ ایونجلیکل سے فرق ہے ان کو کبھی دبا دیا جاتا ہے اور کبھی ملا دیا جاتا ہے کہ ایونجلیسٹ کیا ہے ایونجلیزم کیا ہے اور ایونجلیزیشن کیا ہے یا ایونجلیزم مبشر کا کام صرف خوشخبری دینا ہے اس کے خدمت ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا آپ میں دلچسپی لیتا ہے اور آپ کو ضرور توبہ کرنی اور اسے قبول کرنا چاہیے کہ مسیح آپ کے گناہوں کے لیے سلی پر موہ اور وہ دوبارہ جی اٹھا یہ مبشر کا پیغام ہے اسے کورگمہ کہا جاتا ہے پادری صاحبان اور استاد پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تعلیم دے سکتے ہیں لیکن مبشر کا کام ذرا محدود ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے نجات بخش کلام کے ذریعے ییسو کے پاس لے آئیں اور پھر انہیں تعلیم، تربیت اور شاگردیت کے لیے پادری اور استاد کے پاس لائیں مبشر ایک استاد بھی ہو سکتا ہے اور اور تربیت دینے والا بھی اور کروسٹس میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں مہینوں کی تیاری اور مہینوں کے فالو اپ میں ہم کلیسیاں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم کلیسیاں کو سپانسر کرتے ہیں اور اپنا سارا کام کلیسیاں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تاکہ اس میٹنگ کیپ ختم ہونے کے بعد آپ اپنے دل سے کلیسیاں کے ساتھ مل کر چلیں خدا اپنی بادشاہی تیار کر رہا ہے لیکن ابلیس بھی یہی کر رہا ہے اس کے اپنے سفیر ہیں مطی تیرہ باپ کے مطابق ییسو نے کہا جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آج رات خدا کا کلام سن رہے ہیں لیکن جب آپ واپس جاتے ہیں ابلیس اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جڑ نہیں پکڑتا اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج خدا کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہے ییسو نے کہا کہ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے جی ہاں کوئی ہے جو دشمن ہے ابلیس کھیلوں کے ایک رپورٹر نے بیس بال کے ایک سپرسٹار کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنی روح ابلیس کو بیچنے کے لیے راضی ہو گیا بہت سے لوگوں نے اپنی روح ابلیس کو بیچ دی ہے اور وہ بھی سستے داموں مسیح کو اور خدا کو رد کرنے کا فیصلہ کیا اور خدا سے دور ہو گئے اس دنیا کی خوشیاں آپ کے لیے بہت پرکشش رہی ہیں یا پھر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ نہ کر پائے اور آپ ہار مان گئے آپ کی زندگی بیش قیمت ہے کیونکہ خدا آپ کی جان کی فکر کرتا ہے تمام بائبل مقدس جان کو بچانے اور اس کی ترقی کے لیے فکر کی بات پر زور دیتی ہے بہت سے طریقوں سے خدا ہمارے لیے تحمل کر رہا ہے تاکہ ہم میں سے کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے غور کریں خدا اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کبھی ہلاک ہو خدا نہیں چاہتا کہ آپ کھو جائیں وہ آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے اتنا کہ اس نے عدالت میں تاخیر کر دی تاکہ آپ کو وقت دے اور اپنا بیٹا بھی صلیب پر دے دیا آپ کے گناہوں کے لیے خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ میں تھے تو مسیح ہمارے لیے ہم ہوا جرمن شاید نوائلیس چودہ اپریل کے ٹائم میگزن میں یوں کہتے ہیں محبت اس دنیا کی تاریخ کا اولین مقصد ہے پوری کائنات کا مقصد محبت دنیا کی عظیم ترین چیز ہے ہنری ڈرامین نے اس پر بہت سے پیغامات دیئے لیکن بائبل مکندس کہتی ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا دوسرے لفظوں میں جب مسیح صلیب پر موہا تو وہ آپ کے لیے خدا کی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنی موت کے وسیلے سے آپ کے گناہوں کو ڈھاپ رہا تھا ہر گناہ جو آپ کرتے ہیں وہ ڈھانکتا ہے وہ آپ کی عدالت کبھی نہ کرے گا میں خدا کی عدالت کے تخت کے پاس نہیں ہوں گا میری عدالت ہو چکی کیونکہ صلیب اپنے آپ میں ایک عدالت تھی خدا نے اپنے بیٹے کی عدالت کی میری جگہ مجھے عدالت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن ییسو کے تخت کے پاس مجھے تمام ایمانداروں کے ساتھ مسیح میں ہوتے ہوئے کیے گئے کاموں کا حساب دینا ہوگا شاگردی کا حساب دینے کے لیے اور زندگی میں کی گئی وفاداری کا حساب دینے کے لیے بھائی سے پیار کا بہن سے پیار کا یا اچھے کاموں کے لیے میری عدالت ہوگی لیکن جہاں تک میری نجات کا تعلق ہے جہاں تک آسمان پر جانے کا تعلق ہے وہ سب ماضی ہے کیونکہ میں نے وہی کیا جو خدا نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ کی اور مسیح نجات دہندہ کو قبول کیا سلیب پر جہاں آپ کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہماری زندگی قابل قدر ہے اس کے کھو جانے کی فطرت کے باعث ایک دفعہ نیو یورک میں ایک بچہ کھوے میں گر گیا اور ریڈیو ریپورٹ کے سبب سے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے ایک گھنٹے میں تین ہزار لوگوں نے مدد کی پیش کش کی ایک گھنٹے میں مجھے یاد ہے شمالی کیرولائنا میں ایک بچہ جنگل میں کھو گیا اور وہ ریاست تقریباً منجمنت ہو گئی اس لڑکے کو بچانے کے لیے لیکن آپ کی روح کی قدر اس سے کہیں زیادہ ہے آپ نے اپنی روح کے ساتھ کیا کیا جی ہاں آپ اس زندگی میں ناکام رہے آپ سب کچھ نہیں پاس سکتے ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی آپ سب کچھ نہیں پاس سکتے حتیٰ کہ آپ اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں لے سکتے یہ حقیقت ہے آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیا آپ نے کبھی ایسے مردے کو قبرستان لے جاتے دیکھا ہے جس کے ساتھ اس کی دولت بھی ہو آپ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے مجھے یاد ہے کہ جب جان ڈی روڈ بہت سال پہلے مرا تو اخبار میں آیا کہ کسی نے کہا وہ کتنا کچھ چھوڑ گیا ہے اور جواب تھا سب کچھ چھوڑ گیا ہے کچھ بھی نہیں لے جاتے جبکہ ہم ساری زندگی سمیٹنے میں گزار دیتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کر بھی لیں تو بھی یہ آپ کو سکون خوشی اور اتمنان نہیں دیتا امریکہ کے ایک فوق گانے والے کے ایک گیت میں یہ پیغام ہے کہ میں عبدیت کے لیے تیار نہیں کیا آپ تیار ہیں اور پھر آپ آنے والی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں ایک گیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم اسی دنیا میں ہے یہ سچ نہیں ہے ایک آنے والا ہے گزشتہ دنوں ٹورنٹو سٹار میں چودہ اپریل کو ایک سرکی شائع ہوئی جس میں لکھا تھا جہنم کا راستہ صحائف میں دوزک کے بارے میں بہت سے بیانات ہیں میں عزموئے وسطہ میں نہیں جاؤں گا جہاں وہ مضبوط تخیلاتی سوچ رکھتے تھے جہاں ہم عبلیس کو لمبے سینگوں اور تیز دھار ہتھیار کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ عزموئے وسطہ میں کسی تخیلاتی سوچ کی پیداوار ہے زبور گیارہ چھے میں لکھا ہے آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا زبور اٹھارہ پانچ میں اسے تکلیف کی جگہ کہا گیا ہے اور متی تیرہ میں یسو نے اسے ماتم کی جگہ کہا ہے مسیح نے اسے رونے کی جگہ کہا ہے مسیح نے اسے غلیز نپاک جگہ کہا ہے مسیح نے اسے گپ اندھیرے کی جگہ کہا ہے مسیح نے اسے بے آرامی کی جگہ کہا ہے بہت سی تفصیلات ہیں لیکن اس کا مطلب ہے خدا سے علادہ ہو جانا اور آج رات آپ خداون سے علیدہ ہیں اپنے گناہ کے باعث اور آپ کی یہ علیدگی برقرار رہے گی موت کے بعد اور پھر آپ بیش قیمت ہیں اس قیمت کے لیے جو آپ کی نجات کے لیے دی گئی تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے نوجوانوں کی تصویروں میں سے ایک پچھلے ہفتے سامنے آئی جو اولگا پیٹر کی تھی وہ جوزف سٹالن کی پوتی ہے وہ انگلنڈ واپس آئی ایک بورڈنگ اسکول کے لیے جو کیمرج کے نزدیک ہے اور کچھ لوگ اسے چلا رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں مسیحی ہوں کیا وہ ہے صرف خدا جانتا ہے لیکن آپ کی روح کا کیا ہوگا کیا آپ نے اسے کھو دیا ہے کیا آپ اسے کھو رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آج رات آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں توبہ کا مطلب یہ کہنا ہے خدا میں نے گناہ کیا اور آپ اپنے گناہوں سے مرنے کو تیار ہیں اس میں خدا کو مدد کرنی ہوگی آپ کے پاس قوت نہیں کہ آپ ایسا کر سکیں لیکن وہ مدد کرے گا بہت سال پہلے میں نے ایک جوکر کے بارے میں کہانی پڑھی اور اس نے بیش بھا دولت کمائی اور اس نے اپنی ساری کمائی ایک بڑے ہیرے میں لگا دی دنیا کے سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک اور اس نے ریٹائر ہو کر اٹلی میں اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا وہ جہاز پر تھا جو سوندر میں جا رہا تھا ایک دن ایک لڑکا مالٹے پکڑے ہوئے آیا اور وہ کھیل کے طور پر انہیں ہوا میں اچھال رہا تھا اس جوکر نے کہا کہ مجھے ہی یہ کرنے دو اس کے ایسا کرنے پر حجم جمع ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ ماہر ہے ایک دم اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور اس نے کہا کہ رکھیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جیسے وہ اپنا ہیرہ باہر لایا تو سب حیران رہ گئے اس نے اسے ہوا میں اچھال دیا اور پھر پکڑ لیا اس نے کہا کہ میں اسے اور اوپر اچھال سکتا ہوں لوگوں نے کہا ایسا نہ کرو یہ تمہاری جمع پونجی ہے ایسا نہ کرو اپنی ساری زندگی تم نے اس کے لئے کام کیا اس نے کہا اوہ میرے ہاتھ اسے پکڑ لیں گے اس نے پھر اچھالا اور جب وہ نیچے آیا اسے پکڑ لیا پھر اس نے کہا میں اسے اور بھی دور پھینکوں گا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو لیکن اس نے دور اچھال دیا اور وہ نیچے آ رہا تھا جہاز نے جھٹکا کھایا اور وہ ہیرہ سمندر میں جا گی رہا اور ساری زندگی کی کمائی اس نے کھو دی آپ میں سے کچھ اپنی روح کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں آپ تماشا کر رہے ہیں آپ کو پکڑنے کی امید ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دن کسی پل آپ خدا کے ساتھ مل جائیں گے اور جانتے بھی ہیں کہ ایسا کرنا ہے لیکن ابھی آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے اسی لئے آپ رکھ جاتے ہیں ٹال مٹول کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اسے کھو دیا تو کچھ نہ کر پائیں گے پروفیسر جیمز پیکر جو انگلینڈ سے ہیں کچھ عرصہ پہلے کہا اس زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے فیصلے کتئی طور پر فیصلہ کن ہونے چاہیے ایک کتئی فیصلہ اور یہی میں آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہوں یسو کو ہاں کہنے کے لئے اخبار کے کولم میں ایک اشتہار تھا ابھی اور ہمیشہ کے لئے اگر آپ ابھی مسیح کے لئے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کے رہیں گے ہمیشہ کے لئے اور عبدیت میں اس کے ساتھ رہیں گے حال ہی میں مجھے ایک خط محصول ہوا پچھلے سال سپٹمبر میں میرین کور میں اپنے چار سال گزارنے کے علاوہ میں نے اپنی ساری زندگی امریکہ کے اس بڑے شہر میں گزاری پولیس میں تئیس سال گزارنے کے بعد مجھے پولیس چیف مقرر کیا گیا اسی شہر کا میں بقائدگی کے ساتھ چرچ گیا لیکن چرچ آنا کم و بیش روایتی تھا لیکن ذہنی طور پر ہمیشہ سے مجھے کمی کا احساس رہا جب آپ سنسنیٹی میں آئے تو میں بھی اس کروسیٹ میٹنگ میں تھا آپ نے پوچھا اس رات اگر ہم مر جاتے تو کہاں پر ہوتے میں نہیں جانتا تھا جب آپ نے دعوت دی تو میں اور میری بیوی سامنے آئے اور یہی وہ پہچیدہ بات تھی جس کے لیے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کچھ رہ گیا ہے ایک مسئلہ یہ تھا کہ پولیس میں رہتے ہوئے یہ سکھایا گیا کہ کبھی بھی کچھ مفت نہیں ملتا پولیس افسروں کے لیے خریدے بغیر کچھ لینا یا نجات کو حاصل کرنا مشکل ہے یہ آپ کو خدا کے فضل کے وسیلے سے دی گئی ہے اور بلا شبہ ایک توفہ ہی ہے مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں نے دوسرے مسیحی پولیس افسروں سے رابطہ کیا اب یہاں مہانہ دعائیہ میٹنگ ہوتی ہے اب مجھے اتمنان ہے اور معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا اور یہ حقیقی یقین دہانی ہے شکوک کے تمام بوجھ مجھ سے اٹھا لیے گئے اب میرے پاس خدا ہے آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں آپ خدا کو جان سکتے ہیں آپ اسے اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں آپ میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو چر جاتے ہیں جیسے وہ جاتا تھا آپ نہیں جانتے کہ آپ خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے آپ کو نہیں پتا کہ ابھی آپ کی جان کہاں پر ہے آپ چاہتے ہیں اس کے سکون اس کی خوشی اس کی معافی اور عبدی زندگی اب آپ کو وہ کرنا ہے جو ہم ہر رات سیکڑوں لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور آئیں اور اس پلیٹ فارم کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میں اپنا دل یسو کے لیے کھولتا ہوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میں اسے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں میں وہی یقین دھانی اتمنان اور وہی خوشی چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری جان سلامت اور محفوظ ہے مسیح یسو میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سامنے کیوں بلاتے ہیں ہر شخص جسے بائبل مقدس میں یسو نے بلائیا اسے سرعام بلائیا آپ نیا اہتنامہ پڑھیں تو ہر بار سرعام ہوا اس کی ایک وجہ تھی یسو نے کہا اگر تم یہاں مجھ سے شرماتے ہو تو میں اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے شرماؤں گا آپ آئیے اور آج رات اپنا حصہ ادا کیجئے اور کہیے میں نئی زندگی چاہتا ہوں میں نئی سمس چاہتا ہوں میں پور یقین ہونا چاہتا ہوں کہ میری جان خدا کے ساتھ محفوظ ہے آپ اٹھئے اور آئیے ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی اسی وقت جلدی سے